پیارا پاکستان کے پیارے دوستو اسلام علیکم دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ متنازع مگر افسانوی شہرت کے مالک بین الاقوامی منشاعت سمگلر حاجی عیوب خان افریدی کون تھے اور انہیں کیوں امریکہ اور پاکستان کی جیلوں میں قید رکھا گیا تھا اور کیوں ان کی جائیدات کو بھی ضبط کر لیا گیا تھا حاجی صاحب کے سو ایکڑ رکھے پر تعمیر کردہ اس قلعہ نما محل میں کیا کیا سہولتیں ہیں اور اس کو کیوں اور کیسے تعمیر کیا گیا تھا مگر یہ سب جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو اسی سے ملتی جلتی ایک اور ویڈیو ہم پاکستانی گولڈ سمگلر کنگ سیٹ عابد کی زندگی پر بھی بنا چکے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سامنے نظر آنے والے آئی بٹن پر کلک کریں کہانی کچھ یوں ہے کہ ہیبر ایجنسی کے ایک ٹریک ڈرائیور ڈیورن لائن کے آر پار منشیات کے کاروبار سے منسلک تھا یہ اس کی خوشکسمتی ہی سمجھیں کہ افغانستان میں سوویت یونین گوست آیا سی آئی اے کو حاجت ہوئی مجاہدین کو اسلح پہنچانے کی لہٰذا واقفان علاقہ تمام سمگلرز کی چاندی ہو گئی ہمارے اس خیرو نے افغان مجاہدین کو اسلح پہنچایا اور واپسی پر حالی ٹرکوں میں منشیات لانے لگا اتنی منشیات کہ اسی کی دہائی میں بیلجیم میں اس کی ساڑھے چھے ٹان ہشیش پکڑی گئی یوں اس جنگ میں پارٹنر ہو کر ہمارا ہیرو بھی عرب پتی ہو گیا اور اس نے لنڈی کوتل میں ایک محل بنا لیا جب پیسے آئے تو سیاست کو بھی جی للچایا اور پھر ہمارا ہیرو سن انیس سو نوے میں نواز شریف کے اسلامی جمہوری اتحاد کے ہمایت آفتہ امیدواروں کے طور پر فاتح سے قومی اسمبلی کا ممبر بن گیا اور مای انیس سو بانوے میں افغانستان میں سلح جوئی کے لیے قبائلی امائیدین کے سرکاری وفت میں بھی شامل ہوا جب انیس سو تیرانوے میں وزرعظم نواز شریف کی صدر غلام اصحاق سے کھٹ پٹ اور پہلا مجھے کیوں نکالا ہوا تو ہمارے ہیرو نے پیپل پارٹی کا دامن پکڑ کے اگلے عام انتہابات کے لیے کاغذات نامزندگی داخل کیے مگر کاغذات مسترد ہو گئے اس کا ایک کول نوے کی دہائی کے تمام بڑے اخبارات میں بڑی چمک دمک سے شائع ہوا وہ کول کچھ یوں تھا میں اگر چاہوں تو ساری اسمبلی خرید لوں جی ہاں ہمارے اس ہیرو کا نام ہے حاجی ایوب خان افریدی حاجی ایوب خان افریدی انگریز دور میں لنڈی کوتل میں پیدا ہوئے تھے اور سن 2009 میں دل کا دورہ پڑھنے سے وفات پا گئے وہ تعلیمی آفتہ نہیں تھے مگر انتہائی ذہین اور کاروباری سوچ کے مالک تھے لنڈی کوتل پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی رابطوں کے ایک بڑا ذریعہ ہے جس کا حاجی ایوب خان افریدی نے برپور فائدہ اٹھایا لنڈی کوتل کے زیادہ تر لوگ ٹرانسپورٹ کے شعبے سے منسلک ہیں ایوب افریدی نے بھی اپنی زندگی کا آغاز ٹرانسپورٹ کے شعبے سے کیا تھا یہ بین الاقوامی روڈ پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی مال لاتے اور واپس لے جاتے تھے ایوب افریدی افغانستان کے تقریبا ہر شہر اور علاقے سے واقفیت رکھتے تھے ان کے تعلقات افغانستان کے تقریبا ہر شہر کے کاروباری لوگوں کے ساتھ تھے افغانستان سے پاکستان آنے والے اکثر کاروباری لوگ ان کے مہمان بنا کرتے تھے روس افغان جنگ کا آغاز ہوا تو خیبر پختنخواہ کے قبائلی لعکاجات افغانی مہاجرین کا پہلا ٹھکانا قرار پائے تھے امریکہ یورپ اور پاکستان سوویت یونین کے خلاف جنگ کرنے والے اور مجاہدین کے لانے والوں کے مددگار بن چکے تھے حاجی ایوب خان افریدی پہلے ہی افغانستان میں وسیع تعلقات رکھتے تھے وہ ٹرانسپورٹ کے شعبے سے منسلک تھے جس وجہ سے سوویت یونین کے خلاف افغانی مجاہدین کے مدد کرنے والے امریکی سی آئی اے اور پاکستانی آئی ایس آئی نے ان کی مدد بھی حاصل کی اس دور کے اندر حاجی ایوب خان افریدی افغانی مجاہدین کو اسلحہ اور ضرورت کا سمان پہنچانے کا ایک بڑا ذریعہ تھے لنڈی کوتل میں ان کا گار افغانی مجاہدین کا میمان ہنہ ہوا کرتا تھا اس روٹ اور اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے حاجی ایوب افریدی نے افغانستان سے ہیروائن تیار کرنے والی فیکٹریاں قبائلی علاقہ جات میں منتقل کی تھی جس سے ان پر دولت کی بارش ہو گئی تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سونے اور اسلح کے علاوہ کالا سونہ جسے نقلی ڈالر کہا جاتا ہے وہ بھی تیار کرتے تھے مگر یہ بھی دلچسپ حقیقت ہے کہ سونے اسلح اور جیلی ڈالر تیار کرنے کے خوالے سے ان کے خلاف کبھی کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا تھا سوویٹ یونین کے افغانستان سے انخلا اور پھر کئی ریاستوں میں بکھرنے کے بعد عالمی سطح پر حالات تبدیل ہوتے چلے گئے اور امریکہ کی اس خطے میں دلچسپی ختم ہو گئی سن اسی اور نوے کی دہائی میں مغربی میڈیا حاجی ایوب خان افریدی کو کولمبیا کے بین الاقوامی منشیات سمگلنگ کے باچھا کے لائے جانے والے پابلو اسکوبار سے تشبیح دیتا تھا میڈیا ان کو سمگلنگ کی دنیا کا وہ بیتاج باچھا گردانتا تھا جس پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی سن انیس سو نوے کے انتخابات میں وہ باری اکثریت سے اسلامی جمہوری اطاعت کے ٹکٹ پر ممبر قومی سمبلی بھی متحب ہوئے تھے اور انتہائی حیران کن طور پر انہیں پارلیمنٹ میں بہترین کردار ادا کرنے پر خصوصی سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا تھا اسی دوران سن انیس سو چورانوے میں بیلجیم میں بہت بڑی مقدار میں منشیات پکڑی گئی بلین ڈالرز کی اس منشیات کی کھیپ نے ساری دنیا کو چونکا دیا تھا منشیات کی اس کھیپ کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس کو بیلجیم کے راستے یورپ اور پھر وہاں سے امریکہ میں سمگل کیا جانا تھا اس کیس میں حاجی ایوب خان افریدی کا نام لیا گیا جس کے بعد بین الاقوامی اور ملکی سطح پر ایوب افریدی زیر اطاب آنا شروع ہو گئے جب اخوانستان کے حالات تبدیل ہوئے تو امریکہ کو حاجی ایوب افریدی کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی بیلجیم میں پکڑی جانے والی منشیات کی کھیپ کے علاوہ امریکہ میں سمگل کی جانے والی منشیات کے حوالے سے بھی ان کا نام لیا جانے لگا امریکہ اور جورپ نے حکومت پاکستان پر ایوب افریدی کے خلاف کاروائی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا امریکہ نے ان کا نام مطلوب ملزمان کی فیرست میں بھی ڈال دیا اور پاکستانی حکام پر روزانہ دباؤ بڑھنے لگا اس دوران نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا اور مرک میں پیپل پاٹی کی حکومت تھی حاجی ایوب پر حکومت پاکستان اور پاکستان کے تحقیقاتی اداروں کے جانب سے بھی دباؤ بڑھتا جا رہا تھا ایوب افریدی کو بتایا گیا کہ امریکہ میں ان کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہے گرفتار نہ ہونے کی صورت میں انہیں مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس پر ایوب افریدی نے ڈرامائی انداز میں قابل پہنچ کر خود کو امریکی حکام کے حوالے کر دیا ایوب افریدی کی جانب سے خود کو اس انداز میں امریکی حکومت کے حوالے کرنے پر امریکی حکام بھی خیرت زدہ رہ گئے امریکہ کو بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ اتنا بڑا سمگلر اس طرح کے افتاری دے گا جبکہ حاجی صاحب کا دعویٰ تھا وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتے ہیں ایوب افریدی سن 1995 سے لے کر سن 1999 تک امریکی جیل میں قید رہے اس دوران ایوب افریدی اپنی امریکی مددگار ساتھیوں کے ساتھ امریکی حکام کے ساتھ بات چیٹ کرتے رہے انہیں سن 1999 میں پچاس ہزار امریکی ڈالر کا جرمانہ ادا کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا امریکی جیل سے رہائی پر وہ پچی سگاس سن 1999 کو پاکستان کے کراچی ارپورٹ پہنچے جہاں ان کو انٹی نارکوٹکس فورس نے اپنی تیویل میں لے لیا اس وقت ملک نے نواز شریف کی حکومت تھی اور امید کی جا رہی تھی کہ ایوب افریدی کو یہ کہہ کر رہا کر دیا جائے گا کہ ایک شخص پر ایک ہی الزام میں دو دفعہ مقدمات نہیں چل سکتے مگر نواز شریف کی حکومت جلد ہی ختم ہو گئی امریکہ کے بعد ایوب افریدی پر پاکستانی عدالتوں میں بھی مقدمات چلتے رہے انہیں سن 2001 میں رہا کیا گیا مگر اس دوران ملک میں موجود ان کی تمام جائداد ماں سوائے لنڈی کوتل میں موجود سو اکڑ پر پھیلے ہوئے محل کے سب کچھ ضبط کر لیا گیا ایوب افریدی کے لا نامی یہ محل سن 1980 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ وہ وقت تھا جب سوویت یونین افغانستان میں جنگ لڑ رہی تھی اس محل نما رہائش کی تعمیر میں چار برس لگے جس کے دوران تقریباً چار سو مزدور اس پر دن رات کام کرتے تھے آج بھی روزانہ کئی سو افراد دور دراز کے علاقوں سے حاجی ایوب افریدی کا سو اکڑ پر تعمیر وہ محل دیکھنے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کئی لوگ اس گھر کو دیکھنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں مگر اب روزانہ اتنے سارے لوگوں کو قلعے کی مکمل سیر کروانا بہت مشکل ہو گیا ہے جب ایوب افریدی خود حیات تھے تو اس وقت اس گھر میں کئی حدمتگار موجود ہوتے تھے ان کی زندگی میں ہر وقت کئی کئی درجن میمان حجرے میں موجود ہوتے تھے جہاں پر ان میمانوں کو کھانے پینے سمیت سونے کے لیے بھی مناسب جگہ دستیاب ہوتی تھی حاجی صاحب کی زندگی میں مرکزی حجرہ حال جو کہ غیر ملکی میمانوں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اس میں آلہ امریکی جن میں سی آئی اے کے بڑے بڑے عددار بھی شامل ہوتے تھے کئی مرتبہ مرکزی حجرہ حال میں موجود ڈائننگ ٹیبل پر سی آئی اے کے عدداروں نے حاجی صاحب کے ساتھ کھانا بھی کھایا دیگر میمانوں میں افغانستان کے انجنئر گولبدین حکمتیار انجنئر روبانی استاد سیاف قاضی حسین احمد نواز شریف اور نا جانے کون کون لوگ شامل تھے اس دور کے کئی ایک افغانی مجاہدین رانما امریکی اور پاکستانی حکام افغانستان آتے جاتے اور اس گھر میں قیام کرتے تھے اس قلعے میں اب حجی عیوب خان افریدی کے بیٹوں اور پوتوں کی رہائش گائیں ہیں مگر حجرے کو اس طرح رکھا گیا ہے جس طرح یعوب افریدی کے زمانے میں تھا حجرے میں موجود تمام برتن باثروم کا زمان اور دیواروں پر موجود لکڑی باہر سے منگوائی گئی تھی کراکری سونے سے تیار کی گئی تھی جو جرمنی سے منگوائی گئی تھی آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرانگی ہوگی کہ سن اسی کی دہائی میں اس قلعے میں آٹومیٹک دروازے نصب کیے گئے تھے اس حجرے کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا فائف سٹار ہوتل کی طرح پر سومنگ پول بھی بنایا گیا ہے حجرے کی پچھلی طرف کئی کنال پر مختلف باغات بھی لگائے گئے ہیں جن میں غیر ممالک سے منگوائی گئے درخت لگائے گئے تھے اس عظیم شان قلعے کی پوری سیر کرنے کے لیے کم از کم دو دن درکار ہوتے ہیں حاجی صاحب کی وفات کے بعد ان کا خاندان شدید معاشی مشکلات کا شکار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس قلعے کو مکمل طور پر بند کر دیا تھا حاجی صاحب کی جائدات وغیرہ حکومت نے ضبط کر رکھی ہے جس کے کیسز آج بھی مختلف عدالتوں میں زیرات ہیں ان کے پوتے انجنئر شاید افریدی کا دعویٰ ہے کہ حاجی صاحب کے خلاف امریکہ سے لے کر پاکستان تاک عدالتوں میں کوئی الزام ثابت نہیں ہوا جس کے بعد جائدات کو ضبط کرنا انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا حاجی صاحب کا امیش شیاسی اختلافات کے باعث غلط بنا کر پیش کیا گیا جس کے نقصانات کا اب ہم لوگوں کو سامنا ہے ایوب افریدی اتنے بھی برے نہیں تھے جس طرح انہیں پیش کیا گیا دوستو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح ایک عام سا مسلمان دہود ابراہیم انڈین انڈرو ورلڈ کا ڈان بن گیا تو سکرین کی رائٹ سائٹ پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال لکھتے گا اللہ حافظ